مردم شماری میں پورے پاکستان میں ڈائی کروڑ کے قریب افراد نے خود کو سرائکی لکھا لیکن سرائکی قوم پرست افراد زبردستی پنجابی جٹکیوں رچناویوں اور دیگر پنجابی لہجوں والے افراد کو سرائکی کہہ کر اپنی تعداد صرف پنجاب میں آٹھ کروڑ بنائی پھرتے ہیں سرائکی لہجہ تو پھر شمالی سندھ جنوب بھی خیبر پختونخواہ اور مشرقی بلوچستان میں بھی بولا جاتا ہے تو پھر وہاں سرائکی صوبہ کیوں نہیں بناتے ہیں اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ باقی صوبے میں بلوچی قوم پرستی سندھی قوم پرستی اور پشتون قوم پرستی مضبوط ہیں سندھ میں سندھی قوم پرست افراد اور صوبھائی قومت کی جنب سے سرائکیوں کا جینہ مشکل کر دیا جائے گا اگر وہاں علیہ دہ صوبہ کی بات کی بلوچستان میں علیت کی پساند تیشت گرد گروپس قتل کرنا شروع کر دیں گے سریکیوں کو اگر وہاں علیتہ صوبے کی بات کی اس لیے بس پنجاب کو یتیم سمجھ کر ہر کوئی مندر کے گینٹے کی طرح بجاتا رہتا ہے انتظامی بنیادوں پر بھی ہم اکیلے پنجاب کی تقسیم کیسے قبول کر لیں جبکہ باقی صوبوں کا رقبہ پڑھایا جا رہا ہے یا تو چاروں صوبوں کو ایک ساتھ برابر اسی شرع سے تقسیم کیا جائے خاتا کو پہلے لہیدہ شمار کر کے اصل گیم یہ ہی ہو رہی ہے انڈس ویلی یا اڑپا کے دیس پر برونی یلگار ہے اصلی تحضیبی شاخیں سندھی براہوی و جادکی کشمیری اور پنجابی تھیں اس دیس کی جن میں سے براہوی اور جادکی پر ایرانی کرد تحضیب شناخت کا قبضہ ہو چکا سمارٹ سندھی پر عرب شاہوں اور عربی گروپوں کردوں کا قبضہ ہے ان کو پنجابی چترالی اور ڈیرہ وال پنجابی تحضیبی نفرتیں ختم ہونے کو ہے سرحد میں کشمیر کی حالت سامنے ہے اب بس ایک ہمارا پنجاب بچا ہے جس پر قبضہ اور مزید تقسیم کی کوششیں ہو رہی ہیں یک طرفہ تحضیبی اقدامات سے الگ صوبہ بنے یا نام بنے لیکن پنجاب ایک شدید صوبائی قوم پرستی اور ردی امبل کی سوچ کی جانب ضرور جا رہا ہے باقی صوبوں کے قوم پرستوں کی طرح ملتان جلسے میں پپلز پارٹی پی ٹی آئی نون لیگ سریکی نیلی اجرک پہنتے ہیں سیاسی مقاصد کی خاطر تو پھر شمالی سندھ اور جنوبی خیبر پختون خواہ میں جلسوں میں یہ پارٹیاں سریکی نیلی اجرک کیوں نہیں پہنتی لہذا اجرک سے ہمیں بھی پیار ہے لیکن اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے صرف پنجاب کے خلاف انصاف و برابری تاب ہوتی ہے جب خیبر پختون خواہ میں بھی ہزارہ ہند کو اور صاحب کا ریاستوں سوات میں سترال سوات میں چترال کے علاقوں پر مشتمل انتظامی صوبہ کے قیام اور کیپی کے جنوبی اور ڈیرہ وال علاقوں پر مشتمل علاق صوبے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں بھی آفتاباز اور ڈی آئی خان میں اس طرح کے علیہ دا سیکٹریٹ قائم کیے جاتے اور قومی اسمبلی میں جنوبی پنجاب ہزارہ سوات باولپور کیپی کے جنوبی علاقوں کے صوبے فاتح صوبے کراچی صوبے براوی صوبے اور بلوستستان کے پشتون صوبے کی مشترکہ قرارداز لائی جاتی اور ایک ہی دن پنجاب اور سب صوبائی سملیوں کے جلاس بلا کر ان صوبوں کی قراردازیں وہاں بھی پیش کر کے منظور کی جاتی ہیں ایک طرف فاتح کا کیپی سے علاق دوسری طرف ہزارہ سوات صوبہ اور باولپور صوبہ سمیت کیپی کے جنوبی اور ڈیرہ وال علاقے نظر انداز کراچی نظر انداز براوی نظر انداز تیزی طرف جنوبی پنجاب کے نام کا غیر کنی سیکٹری ایٹ ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے پنجاب کو سیاسی اور نسلی انتقام کا انتظام کی خاطر توڑنے کی نقام کوشش کر کے پنجاب میں نفرت کو آدھی جا رہی ہے انصاف تو سب صوبہ میں صوبہ بنانے کی کوشش کرنا ہوتا لیکن چونکہ طریقہ انصاف کا بہانہ ہے کہ دو صوبہ میں ان کی حکومت نہیں تو چلے پھر جن دو صوبہ میں حکومت ہے وہاں صوبہ کی قراردادیں قومی سمبلی میں ان سب صوبہ کی مشترک قرارداد پیج کریں سیکٹری ایٹ بھی دونوں صوبہ میں بنائے جن پنجابی غیرماضی لہجوں یعنی ملتانی ڈیرہ وال اور بہاولپور کے مکسچر کو سب کچھ دوست سریکی کا نام دیتے ہیں وہ بھی پنجاب سمیت باقی تین صوبوں بلوجستان کے پی اور سندھ میں بھی بولی جاتی ہے تو کیا یہ وہ ضلع شامل یا علیہ السبہ کی شکل اختیار کریں گے جبکہ پیپلز پارٹی بھی پنجاب کو توڑنے کی امیتی ہے تو پھر ساتھ سندھ کے شمالی ضلع اور سابق کا ریاست خیرپور کے نئے صوبوں سمیت کراچی اور ہیدر آباد صوبے بھی بنایا جائیں خربوزے پر بار بار اتنی چھوڑیاں نہیں پھیر نہیں چاہیے کہ خربوزہ خود چھوڑی بن کر مخالف چھوڑی کو دبوچ لے پنجاب پہلے تقسیم کر کے انگریز نے انتظامی صوبہ سرات بنایا جو کبھی قدیم پجابی بشندو ہندکوں ڈیرہ وال اکثریت کا علاقہ تھا لیکن پھر پشاور سمیت بہت سے علاقوں میں ہندکوں اور ڈیرہ وال افراد کو کلیت بن گئے جب صوبے کا نیا نام رکھنے کا معاملہ آیا اے ان پی کے دور میں تو ہندکوں اور ڈیرہ وال دونوں کی شناکتوں اور گجروں عباسیوں رائیوں سعیدوں عبانوں جاتوں راجپوتوں چترالیوں ترکوں سمیت باقی ذاتوں کو نظر انداز کر کے خیبر پختون خواہ کا نام رکھ دیا گیا پنجاب پہلے تین چار بار تقسیم ہو چکا اب مزید جاکترفہ زیادتی نہ ہو ورنہ یہ نہ ہو کہ پنجاب بھی فاقی نظریہ چھوڑ کر شدید صبحی قوم پرستی گرہ پر چل پڑے آپ نے پنجاب کو دو قومی نظریہ کے بنیاد پر تقسیم کر آیا اب لسانی راستے پر ڈال رہے ہیں سانو مسلمانی والے پلک اتے بلا کے تھے آپ پہ ماہی لسانی اور نسلی ہو گیا پنجاب کے صبر کی حد یہ ہے کہ دوسرے صوبوں سے سیاست دان پنجاب آ کر پنجاب کی تقسیم پر عوامی جلسوں اور میڈیا پر تقاریر بیانات دے کر چلے جاتے ہیں اور پنجابی خموش رہتے ہیں دوسرے صوبے کا تاثبی قبضہ کی سیاست دان پنجاب آ کر پنجاب کے ظلہ توڑ کر اپنے صوبے میں چھامل کرنے کا نعرہ لگاتا ہے پنجابی خموش رہتے ہیں جبکہ باقی صوبوں کی تقسیم کی کوئی کوش نہیں ہو رہی سنا ہے ایک فاقی وزیر نے بیان دیا ہے کہ جو پنجاب کو تقسیم جو پنجاب کی تقسیم کا مخالف ہے اسے جنوبی پنجاب میں گسنے نہیں دیا جائے گا ہم اس وزیر سے صرف اتنی گزارج کریں گے کہ جناب آپ کے باوجداد خود عرب سے یہاں آئے ہم آپ کو یہ کہنے کا رکھتے ہیں کہ آپ واپس عرب ممالک تشریف لے جائیں آپ کی بزارت کے دوران کشمیر پانی گیا بارتی پائلٹ رہا ہوا افغانستان مذاکرات اور امریکہ کو مہت میں دے دیئے گئے آپ کی بزارت کے دوران بارت کو تین بارے قوام متحدہ میں اپنے قدامات منظور کرانے کا موقع دیا گیا چینہ کا بیٹو پیچھے اٹوا کر لہذا ایک لمبی لسٹ ہے آپ کے خلاف اس لیے آپ کو خموشی رہنا چاہیے بقول آقب ستیانوی اینجناز ساجہ سیرہ بندو سفرے نہیں تابیرہ بندو جچاندے ہو خیر بطن دی صوبے نہیں جگیرہ بندو لو جی شکریہ سب دوستوں کا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازوی پیس کیجئے گا پاکستان زندہ بار موسیقا